بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور آسان سی کلفائیس کریم کی ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے میں بننے والی ہے ہمارا مقصد آپ کو بہت ایزی وے میں اور بہت آسان ریسپی بتانا ہے گھر میں کوئی بھی میمان آجائے بچے ضد کریں تو منٹوں میں جھٹ پٹ یہ ریسپی آپ تیار کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کلفائیس کریم کے لئے میرے پاس ایک لیٹر دودھ ہے جس کو ہم پین میں شامل کر دیں گے یہ فل کریمی ملک ہے یعنی یہ بہت گارہ دودھ ہے اس میں بلکل بھی پانی کا ٹچ نہیں ہے اب ہم اس کو اچھے سے اور گارہ کریں گے اس کو بوائل کریں گے چلیں جی دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب جو اس کے اوپر بلائی ہے یہ ہم نے بلکل بھی نہیں ہٹانی اس دودھ میں ہی رہنے دینی ہے بوائل آنے کے بعد پانچ منٹ ہم نے اس کو لو فلیم کے اوپر چھوڑ دینا ہے تاکہ دودھ اور گارہ ہو جائے وائن لیٹر دودھ میں میں نے ہاف کپ چینی استعمال کی ہے آپ اپنی چوائز سے کم زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف کپ لیا ہے اب ہم اس میں ہلکا ہلکا چمچ ہلائیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ دودھ میں اچھی طرح میلٹ ہو جائے اور اچھی طرح مکس ہو جائے یہاں پر میں نے چار سلائز لیے جن کو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑ لیا ہاف کپ میں اس میں پانی کا ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سی ہم نے گرینڈ کر لینا ہے دو منٹ اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے جی تو آپ یہ دیکھیں برینڈ ہماری بلکل لیکوڈ فور میں آ چکی ہے اب ہم اس کو دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے آپ اس کی کونسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھک بنا ہے صرف میں نے اس میں ہاف کپ پانی کا ایڈ کیا اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے جی تو اب ہم اس میں 25 سے 30 منٹ تک چمچ ہلائیں گے تاکہ جو دودھ ہے وہ اور زیادہ تھک ہو جائے کنٹینیوزلی آپ نے اس میں چمچ ہلانا ہے اس پوائنٹ پر ہاف ٹی سپون لائچی پاورڈر ہے میرے پاس 10 منٹ مجھے ہو گئے ہیں چمچ ہلاتے ہوئے مزید ہم نے 20 منٹ اور چمچ ہلانا ہے فلیم کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنا اگر آپ ہائی فلیم پر پکائیں گے تو اس میں لمز بن جائیں گے اور یہ بہت زیادہ گارہ ہو جائے گا اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے فلیم کا میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے بنانا ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا بیٹر تیار ہوا ہے کونسٹینسی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بہت تھک بنی ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے دودھ بھی مارا گڑا ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم نے فلیم کو اوف کر دینا ہے اور تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں ہمیں اس کو پکاتے ہوئے اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے لمز کوئی نہیں بنا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بیٹر میں کوئی لمز نہ بنے جی تو اب ہم ایک جوسر بلینڈر میں اپنا تیار شدہ سارا بیٹر ڈالیں گے اور اس کو دو سے تین نر تک ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ کریم فارم میں آ جائے چلیں جی بلینڈ میں کر چکی ہوئے یہاں پر میں پاس کچھ نٹس تھے ان کو میں نے شامل کر گیا ایک چمت سے میں ان کو مکس کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر نٹس لے سکتے ہیں کوانٹیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم اس کو ایک باول میں ایک بوکس لے لیں آپ یہ باول لے لیں اس میں ہم اپنا سارا بیٹر اپنی کلفو آئسکرم جو ہم نے تیار کی تھی اس کو شامل کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ نٹس شامل کرنے ہیں میں یہاں پر پستا اور بادام ہی شامل کر رہی ہوں کیونکہ کلفو آئسکرم میں پستا اور بادام بہت اچھا لگتا ہے سلین جی اب اس کو پان سے چھے گھنٹوں کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ فریز ہو جائے اگر آپ کو جلدی چاہیے اسے چھوڑی سے کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح باہر نکل آئے اس طرح سے آپ نے آئسکرم کو پلٹ کر اس کی سیدھی سائٹ کو اوپر لے آنا ہے ویورز ہماری ویڈیو کو پوڑا بوچ کیا کریں ہم اپنی ریسپیز میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے ویڈیو کی سمجھ آجے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ